السلام علیکم and hi to everyone hopefully سب کچھ سیٹ چل رہا ہے آپ کی لائف میں تو آج کی ویڈیو میں میں یہ کنفیوشن کلیر کرنے کی کوشش کروں گا کہ why to choose Finland, our UK or any other European country or some other countries میں نے UK کیوں یوز کرا ہے کیونکہ UK میں میں کچھ عرصہ رہا ہوں وہاں میں نے کام کرا ہے اور وہاں کے انوارمنٹ اور اٹموسفیر کا مجھے آئیڈیا ہے چلو تو پھر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو میں نے کچھ پوائنٹس میں کیٹیگرائز کر رہا ہے اور ان سب پوائنٹس کو میں UK اور Finland کی between compare کروں گا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے cost of living cost of living جو Finland میں ہے وہ بہت کم ہے جس apartment میں میں رہتا ہوں اس کا rent ہے about 700 euros per month اگر مجھے UK میں same size کا apartment چاہیے اور same condition کے اندر then i have to pay more than 1100 to 1200 pounds per month اور میں لندن کی بات کر رہا ہوں other parts of UK are bit cheaper to live in پھر main خرچہ ہے آپ کا transportation کا جو metro کا pass ہے یا bus pass یا travel pass وہ Finland میں بن جاتا ہے between 40 to 60 euros لیکن لندن میں آپ کو let's say سفت تین زون کا پاس چاہیے زون 1,2,3 or ABC whatever سفت تین زون کے لئے you have to pay at least 120 pounds or something like that it can get quite expensive food is generally or relatively cheaper in UK than Finland اور UK میں کھانے پینے کے زیادہ options ہیں so cost of living Finland میں کم ہے اور UK میں کافی زیادہ ہے اب میں آتا ہوں ورک کے اوپر let's say اگر آپ پار ٹائم جوب کرنا چاہ رہے ہو Finland میں آپ کے پاس صرف پوستی کلیننگ یا فوڈ ڈیلیوری کی جوپز ہوتی ہیں لیکن UK میں یہ سین نہیں ہے وہاں پہ آپ کو بہت آپشنز جوب کے پار ٹائم جوبز کے اور آپ کو وہ آرام سے مل جاتی ہیں جب میں وہاں گیا تھا جرسہ پھر پرائیم آٹ میں کام کرا اور ٹیسکو میں بھی کنفرمیشن آگئی تھی وہاں پر اس ٹائم کی جوبز آپ کو بہت آرام سے ملتی ہیں کیونکہ آپ کو لینزویج کا بیریٹ نہیں ہوتا وہاں پہ اب پی آر اور سیٹیزنشپ کی جو میرا اپینین ہے پی آر سیٹیزنشپ اس ٹم فن لینڈ بہت آسان ہے یہاں پہ دیوریشن اور سٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے اور ان کی ریکوارمنٹس اتنی سخت نہیں ہیں so you can get پی آر اور سیٹیزنشپ within four to five years in فن لینڈ لیکن یوکی میں یہ سین نہیں ہے وہاں پہ بہت لمبا سٹی ہوتا ہے پی آر اور سیٹیزنشپ لینے کے لیے آپ کو ایک لمبے روٹ سے گزرنا پڑتا ہے پی آر اس کے بارے میں فن لینڈ سیفٹی کے معاملے میں بہت اچھا ہے سکوائٹ سیکیور پلیس اور جنرلی بہت سیف جگہ ہے یہ آپ اگر خاتون ہو یا لڑکی ہو آپ ایزلی رات کو یہاں پہ لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ آپ دو تین بچے آپ ووک کر سکتے ہو سیف فیل نہیں کرتے ہو اس لڑکی لڑکی پر کیٹ کالنگ اور آوازیں کسنا سیٹھیا مارنا سکوائٹ کامن سٹاکنگ کائنٹ چیز بہت کامن لڑکی کے لیے جگہ اتنی سیف نہیں ہے لڑکی لڑکی کے لیے لڑکی 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 اب میں بات کروں گا فائنیلشی اور سیکیورٹی کے بارے میں اگر آپ فنلینڈ میں اپنی جوپ لوس کر دیتے ہو دن آپ کو straight پیئے کرتا ہے یا آپ کو unemployment fund پیئے کرتا ہے اور وہ ایک اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے تو آپ ایک طرح سے mentally ریلیکس ہوتے ہو اگر میری جوپ تلی جاتی ہے پیسہ کئی سے آرہ ہوگا میرے پاس اگر آپ کو straight پیسے دی رہی ہے فنلینڈ میں تو وہ 700 to 800 ڈیوروز دوں گے پر منتھ اگر آپ یونین کے ممبر تھے یا ہو دن ایس گونا بی باو 70 to 80 percent of your monthly income دونوں میں ویلی کرتا ہے لیکن یوکے میں یہ اتنا اچھا سین نہیں ہے وہاں اپنے نیکس پوائنٹ جو کہ language barrier تو یہ ایک سب سے main پوائنٹ ہے اور آپ کو فنلینڈ کے language سیکھنی پڑے گی اور اس کے بنا آپ کا خاص گزارہ نہیں ہے کیونکہ انگلیش ان کی official tongue نہیں ہے حالانکہ انگلیش بولتی ہے اور سمجھتی بھی ہے پر بیٹر ہے کہ آپ زبان سیکھو آپ کو یوں کہ میں یہ ایشو نہیں ہوگا کہ زبان کا اس سچ آپ کھو دیر ورک آپ ہر ایک سے بات کر سکتے ہوگا آپ انگلیش پاپر آتی گے تھوڑی بہت بھی آتی ہوں آپ کمیونکیٹ کر لوگے اور پھر آسٹ پوائنٹ ہے کہ پیپل اور ملٹی کلچر سوسائیٹی کی کھاں پر زیادہ فیل ہوتا ہی فنلینڈ میں آبادی کم ہے اور یہ بہت بڑی کنکری ہے اور یہاں پر لوگ دور دور رہتے ہیں اور ان کا کچھ کلچر بھی ایسا ہے کہ یہ دیسٹنس پر رہتے ہیں اپنی فیمیلیز کے اندر بھی دیسٹنس میں ہی ہوتے ہیں لیکن جو یوکی میں کلچر ہے وہاں کا جو گو رہا ہے وہ بہت باتونی ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گپے مارو تفریہ کرو وہ ایک ٹوٹل ڈیفرینٹ قسم کے گو رہے ہیں یہاں کلچر کلچر کافی ڈیفرینٹ ہے یہاں پر دوستیاں کرنی پڑتی ہیں تب چاہ کے گو کھلتے ہیں لیکن اگر آپ یوکی میں ہو یا کسی اور یورپین کنٹری میں ہو اگر آپ وہاں کی زبان آتی ہے بس سٹاپ پہ بیٹھ جاؤ اور بات کرنا شروع ہو یہاں پر یہ پوسیبل نہیں ہے لوگ آکورڈ فیل کرتے ہیں اگر آپ کسی سے بس سٹاپ میں اس کو دیفنیٹی آنسر کرنے کی کوشش کروں گا جل سے جب ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی thank you for watching today's video take care and Allah حافظ